ہیمالین بیوٹیز یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کچھ حقائق جو گریب لوگ دولت کے بارے میں نہیں جانتے اکثر لوگ دنیا میں گریب ہی کیوں ہوتے ہیں ہر سو لوگوں میں سے نووے لوگ بینکرپٹ کیوں ہیں کئی لوگوں کے پاس دولت تو ہے مگر یہ ان کو فائنانچلی آزاد نہیں کر سکتی دنیا میں دولت صرف تھوڑے ہی لوگوں کے پاس کیوں کر ہے یوں تو ہر کوئی پیسے کماتا ہے مگر اس کمائی سے ان کو فائنانچل فریڈم کیوں حاصل نہیں ہوتی چلو آج اس ویڈیو میں انہی چند حقائق پر گفتگو کرتے ہیں نمبر ایک آپ برینڈڈ چیزیں خریدنے اور رکھنے سے دولت مند نہیں بن سکتے آپ بلیک بیری یا ایپل فون آئی پیڈ یا لیپ ٹاپ رکھنے سے دولت مند نہیں کہلا سکتے اسی طرح آپ لیکجیریز گاڑیاں یعنی بینز وغیرہ رکھنے سے بھی دولت مند لوگوں کے زمروں میں سے نہیں گنے جا سکتے ہیں گریب لوگ پیسوں کا خرج شوک سے کرتے ہیں اور پھر انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا مگر دولت مند لوگ پہلے انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر خرج کرتے ہیں نمبر دو فائنانشل یا اقتصادی منفی سوچ رکھنے سے آپ گریبی کی طرف لڑک سکتے ہیں فائنانشلی منفی سوچ رکھنے والے لوگ دولت مند کے بارے میں منفی سوچ سے ہی کام لیتے ہیں منفی سوچ کو رکھنے والے لوگوں کی رائی ہے کہ دولت مند لوگ لالچی اور کنجوس ہوتے ہیں اسی وجہ سے دولت مند لوگوں کے پاس دولت کے امبار ہوتے ہیں یہی سوچ اکثر لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتا چاہیے یہ ہے کہ ہمیں ایمبیشیس اور سلپ موٹیویٹڈ لوگوں کے ساتھ تعلق بڑھانے چاہیے اور اقتصادی طور مصبت سوچ رکھنے والوں سے اکثر انٹریکشن کر لینا چاہیے نمبر تین اس بات کا پکہ یقین ہونا چاہیے کہ دولت کسی کے پاس ہو سکتی ہے اس دنیا میں دولت اور پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے مگر لوگوں کی کمی ضرور ہے جو دولت کے بارے میں صحیح رائی نہیں رکھتے ہیں اکثر لوگوں کا سوچ ہے کہ دولت مند لوگوں کے بچے ہی دولت مند ہو سکتے ہیں مگر سائیکولوجیکلی یہ منفی رائی تصور کی جاتی ہے اور اس کا حکایق کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے نمبر چار اگرچہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے مگر وقت تو ہے زندگی میں وقت ایسا سرمایہ ہے جو کی ہر ایک کے پاس میسر ہوتا ہے اکثر لوگ اسی وقت کی بے قدری کرتے ہیں مگر دولت مند لوگ اپنے وقت کی قدر کرنا اچھی طرح جانتے ہیں اور اسی وقت کو ہی دولت اور اچھی زندگی میں بدل دیتے ہیں نمبر پانچ کوئی بھی ایک ہی زریعہ یا سٹریم سے دولت حاصل نہیں کر سکتا بلکہ اس کے لیے کئی زرائعہ ڈونڈنے پڑتے ہیں دولت مند لوگ وقت پر کئی زرائعہ پیدا کر کے اپنی آمدنی اور دولت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں نمبر چھے لوگ کسی کی نوکری کر کے دولت مند نہیں ہو سکتے نوکری پیشہ لوگ اپنے مالکوں کو دولت مند بنانے میں اپنا قیمتی سرمایہ وقت اس طرح سرپ کرتے ہیں کہ ادھیر عمر میں جب ان کا مالک ان کو نوکری سے سبک دوش کرتا ہے تب وہ وقت کا قیمت جان لیتے ہیں مگر افسوس گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا اس وقت وہ کوئی بھی اپنا بزنس یونٹ شروع نہیں کر سکتے بہتر یہ ہوتا کہ وقت پر اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس یونٹ شروع کر کے اس پر محنت کر کے خود ہی مالک بن جائے اور خود کے لیے کام کرنا سیکھیں نہ کہ نوکر بن کر دوسروں کے لیے کام کریں نمبر ساتھ یہ سب چیزیں کرنے کے لیے فائنانشیل نالج یعنی اقتصادی جانکاری کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے فائنانس سے متعلق لوگوں اور بکس سے فائدہ اٹھائیں ساتھ ساتھ موٹیویشنل ویڈیوز کو بھی واج کیا کریں امید ہے کہ یہ موٹیویشنل ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس لیے اس کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ساتھ ساتھ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں تھینکیو تھینکیو ویڈی مچ